کچھ ایسا کام نبی کا غلام کرتا ہے خدا کا ذکر صدا صبح و شام کرتا ہے اے عاشقانِ شہے انبیاء قیدت سے قبول کیجے کہ مامی سلام کرتا ہے سلام علیکم اچھا کچھ لوگ جو یہاں پر اس کونے میں ہیں یہی پیدار لگ رہے ہیں باقی لوگ سو رہے ہیں ایسا نہیں ہے ہاتھ اٹھا گر پیداری کا ثبوت پیش کرے کرنے لوگ سو رہے ہیں خیر محبتوں کے ساتھ جتنے لوگ اب نہیں سو رہے ہیں ہاتھ اٹھا گے بول دے ایک بار یا رسول اللہ اور محبتوں میں یا رسول اللہ قرآن پاک کبھی بھی بدل نہیں سکتا اگر آپ کو یقین ہے تو محبتوں کے ساتھ سو دیئے سبحان اللہ قرآن پاک کبھی بھی بدل نہیں سکتا جو کہہ دیا ہے نبی نے وٹل نہیں سکتا قرآن پاک کبھی بھی بدل نہیں سکتا جو کہہ دیا ہے نبی نے وٹل نہیں سکتا اور درود پاک کی کسرت جو کرتا رہتا ہے بروزِ حش رووش کل سے فسل نہیں سکتا درود پاک کی کسرت جو کرتا رہتا ہے بروزِ حش رووش کل سے فسل آپ لو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی کچھ بولیں ایسا محسوس ہوں کہ واقعی آپ ہر سال شہنشاہ بغداد پانفرنس بھرکرا کی سرزمی پہ آتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی بولیں کہ شہرِ رسولِ پاک میں جائیں گے بار بار یہ آپ بولیں گے بار 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 اتنا آپ بولیں گے شہرِ رسولِ پاک میں جائیں گے آپ کے دونوں ہاتھ سلامت ہو یہ ہمارے مختار بھائی میڈیا والے ہیں یہ ایم اے فریش میڈیا ان کے ذریعے آپ کی آواز آپ کی پہچان پوری دنیا میں پہنچنے والی ہے آپ سنیں بولیں کہ شہرِ رسولِ پاک میں جائیں گے پورا منجمہ بیدار ہے پورے منجمہ سے ہاتھ اٹھیں شہرِ رسولِ پاک میں جائیں گے شہرِ رسولِ پاک میں جائیں گے بار بار جو جل رہے ہیں ان کو جلائیں گے شہرِ رسولِ پاک میں جائیں گے بار بار جو جل رہے ہیں ان کو جلائیں گے بار بار اور سرکارِ غلامِ سرورِ عالم یہ آج کہتا ہے غلامِ سرورِ عالم یہ آج کہتا ہے گوصل وراء کے جلسہ سجائیں گے گوصل وراء کے جلسہ سجائیں گے بار بار لیکن آپ تو تیار ہیں بار بار لیکن ہمارے بائیں والے بھائی صاحب جو چچا لوگ ہیں پتہ نہیں کیوں کس فکر میں بیتاب ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ بیبدار ہو جائے اس لیے کہ اس پر بیمرنوٹ پہ ہندوستان کا وہ بھڑتا ہوا شاعر جنہیں ہم نہیں آپ نہیں پورا ملک محبتوں کے ساتھ شاہنشاہِ نغمات واصفِ شاہِ ہدا بل بلے بھاگِ مدینہ حضرتِ عظمت بھاگل پوری کے نام سے جنہوں لوگ یاد کرتے ہیں ممبرِ نور پہ جلبا فروز ہے ان کی شاعری بڑی تیزی کے ساتھ بھورے والی ہے ساتھی ساتھ صدرِ جلاس ممبرِ اخلاص حضرتِ اللہم حضرتِ اللہم مولانا خرشی صاحب قبلہ متذرل اللہ علیہ ونرانی ان کی پاکیزہ صدارت آج کی مکمل طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں ساتھی ساتھ آج کی سبز میں پاک شہنشاہِ بغداد کانفرنس کی سرپرستی پیرِ طریقت کی رہبرے راہ شریعت حضور اللہم حضرتِ شاہ قاری محمدِ محمدِ محمد صاحب قبلہ سربراہِ عالی مدرسہ تیغیہ فیضر سلمحوہ ویشالی حضرت کے قدم کی برکتے بس توڑی دیر کے بعد ممبرِ نور پہ آنے والی ہے آپ پہ دار رہے ہیں شاہنشاہِ نقمات حضرتِ جوہر ویشالی بھی ممبرِ نور پہ تشریف فرما ہے میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے خطیب امام یعنی سرزمینِ فیبرہ کے جامعہ مسجد کے خطیب امام سے دس منت کے آپ کی ملقات ہو جائے پھر پھر ان کے بعد محترم جنابے عظمت بھاگل پھری سے آپ کی ملقات ہو پھر ان کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ شہرِ بنارس سے آنے والی وضاعت جنہیں بڑی محبتوں کے ساتھ حراقی نے کمیچی نے بڑی محبتوں کے ساتھ مدعو کیا ہے آلِ رسول کی آمد ہے بہت سبحان اللہ حضرتِ غوثِ عظم کی آمد ہے بہت سبحان اللہ حجرِ قامِ عرآب فرما ہے یعنی کی خطیبِ لسنت آلِ بن نبیل حضرتِ اللہ حضرتِ اللہ مولانا سید امام الدین حاشبی صلی اللہ بنارس آپ سمجھ رہے ہیں بنارس سے آئے ہیں آپ کی فکر وہاں پہنچنی چاہیئے بنارس ابھی مرکز ہے سنیں محبتوں کے ساتھ ان کی خوبتگو سنیں گے اب آئیے بڑی فیشلی کے ساتھ حضرتِ حضرتِ مولانا غلام ارتوزہ صلی اللہ خطیبِ امام فرقرہ جامعہ مسجد سے ملقات کیجئے محبتوں کے ساتھ جن کے دول ہاتھ سلامت ہو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کر لیں نعرِ تقبیر اور محبتوں کے ساتھ آواز بھی بلند کریں نعرِ تقبیر نعرِ رسالت شہنشاہِ بغداد کانفرنس علماءِ اہلِ سنت فیزانِ سرکارِ سرکاہی نعرِ تقبیر نعرِ رسالت قدم خدم پہ نگینہ دکھائی دیتا ہے قدم خدم پہ نگینہ دکھائی دیتا ہے یہ سنی اتنا خاموش کیوں دکھائی دیتا ہے دے بولیں بچل کے سبحان اللہ خدم خدم پہ نگینہ دکھائی دیتا ہے بہارِ عرش کا زینہ دکھائی دیتا ہے اور خداِ پاک ہمیں وہ زمین عطا کر دے جہاں سے صرف مدینہ سبحان اللہ بڑی پاکیزہ شاندار خطاب آپ نے سماعت کر لیا ہے جو دل سے شہدین پہ قربان نہیں ہے وہ لاکھ پڑھے گلمہ مسلمان آپ جانتے ہیں تو وہاں تو اٹھا کر بولیے جو دل سے شہدین پہ قربان نہیں ہے وہ لاکھ پڑھے گلمہ مسلمان نہیں ہے اور جو اپنی طرح کہتا ہے سرکار کو سن لے وہ کچھ بھی رہے صاحبِ ایمان وہ کچھ بھی رہے صاحبِ ایمان نہیں ہے اور برکت نہ چلی جائے یہ ڈر رہتا ہے ہر دم برکت نہ چلی جائے یہ ڈر رہتا ہے ہر دم جس گھر میں کئی روز سے مہمان نہیں ہے جس گھر میں کئی روز سے مہمان نہیں ہے اور وہ کون ہے دنیا میں بتاؤ تو ایمامی وہ کون ہے دنیا میں بتاؤ تو ایمامی جس پر میرے سرکار کا احسان جس پر میرے سرکار کا جس پر میرے سرکار کا احسان نہیں ہے مسلسل سلسل کافی دیر سے ناتیا شاعری سن رہے تھے دس منٹ کی کفتگو آپ نے ایمام صاحب صلی اللہ سے سماعت کر لیا ہے اب آئیے بری طیزی کے ساتھ آپ لوگ آتے رہیے گا دیرے تھے تاکہ کام چلتا رہے ادھر بھی کام چلتا رہے آپ تیار ہیں ہاتھ اٹھا کر بولے کہتے لوگ تیار نہیں ہیں دیکھیں کہیں کہیں بڑا سا بریکر رہتا ہے اس سے آپ کو ستیک رہنا ہے سچیت رہنا ہے آپ کو دیکھ بھال کر چلنا ہے اس لیے محبتوں کے ساتھ جناب شہنشاہ نغمات ناتیا شاعری کے لیے عشق رسول کی شیرینی شریعت کی پاسداری تکر و نظر حضم و حتیات صدق و صفحہ کی جلوارزی یہ تمام مناصر ہیں جسے ناتیا شاعری میں استعمال کیے بغیر ناتیا شاعری کا صحیح معلومے کوئی حق عدا کر ہی نہیں سکتا لیکن دوستو شہرِ بھاگلپور سے آنے والا وہ قیمتی لہجہ ہے وہ قیمتی آماز ہے جنہیں آپ سنیں گے آپ کو یقین ہو جائے گا نبی کی نات پہنے والا ایسا ہی ہونا چاہیے محبتوں کے ساتھ اس شاعر کو آپ کے روبرو کرتا ہوں محترم جنابِ عظمت بھاگلپوری آپ کے روبرو ہو رہے ہیں لیکن دوستو محبتوں کے ساتھ ان کا استعمال ان کا بیلکم خیر مقدم کیجئے اپنے ہاتھوں کو فیضا میں لے رائیے نعرہ لگائیے نعرے تکبیر پیچھے والے آپ پیچھ شکن کریں نعرے تکبیر نعرے رسالت شنشاہِ بغداد کانفرنٹ محترم عظمت بھاگلپوری نعرے تکبیر نعرے رسالت دلوں میں جذب ہے بے اختیار ہے عظمت ہمیں رسولِ مکرم سے پیار ہے عظمت ذرا بھی دیر نہ ہو آپ آئیں مائک پر ہیں جو بھی محفیل میں وہ بے قرار ہیں ماشاءاللہ جو ورد محمد کے لئے ہوت دیئے ہیں جو ورد محمد کے لئے ہوت دیئے ہیں وہ خلد میں جانے کے لئے نوٹ دیئے ہیں اور ان کا حساب حشر میں ہو کر ہی رہے گا سنکر نبی کی نار جو ابھی نوٹ دیئے ہیں ان کا حساب حشر میں یہ میرا ہے ادھر رکھ دیں اچھا 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 میں رکھ لیں حضرات بڑی اچھی شائری شہنچاہ نقمات واصف شاہ حدا بل بلے باغے مدینہ حضرت عظمت بھاگلپوری ظاہر سی بات ہے نام ہی عظمت ہے تو کام کتنا اچھا ہوگا ارے محبت میں بول دیں سبحان اللہ سنیت کی جان ہے اختر رضا اگر واقعی آپ شائری سے فائدہ اٹھانا جانتے ہیں اور شائری سمجھنا جانتے ہیں تو محبتوں کے ساتھ بول دیں سبحان اللہ سنیت کی جان ہے اختر رضا فخر ہندوستان ہے اختر رضا غسلِ کعبہ کا شرب جن کو ملا غسلِ کعبہ کا شرب جن کو ملا رب کے وہ مہمان ہیں اختر رضا غسلِ کعبہ کا شرب جن کو ملا رب کے وہ مہمان ہیں اختر رضا اور باعدب لکھنا امامی منقبر باعدب لکھنا امامی منقبر اظہری گلدان ہیں اختر رضا باعدب لکھنا امامی منقبر اظہری گردان ہے اختر رضا اظہری گردان ہے اختر رضا آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نور پہ ہمارے بھوت پر اناؤنسر آج کے چچا محترم عالم نبیل حضرت اللہ غلام سرور جعفری صاحب قبلہ انہوں نے آج اس مایک کے ذریعے سے مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے قلم اٹھا لیا ہے دعا ہے مولا انہیں بہت بلا شاعر بنا دے بول دے آمین بول دے اور ساتھی ساتھ شانشاہ نغمان شائر خوشفک محترم جنابے مقبول احمد شہواز خوری صاحب جو زمانے سے عرصے ذرا سے شاری کر رہے ہیں اور زلہ بیشالی کی پہچان بن چکا ایک عظیم لہجہ ہے محترم جنابے جوہر بیشالی ان کی شاعریہ آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کا دل باگ باڑ اور فکر لعباد ہو جائے گے نام چیز ہو گیا ہو لیکن کام وہی ہو رہا ہے اس لیے کہ مصطفیٰ کے دین پر خربان ہے تیغِ علی اگر آپ سرکار سرکاہی سے سچی محبت کرتے ہیں اولادِ غوثِ عاظم کی زیارت کر رہے ہیں اور ایم اے فریش میڈیا سے آپ ملخات کر رہے ہیں تو محبتوں کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر بول دے یا رسول اللہ اور محبتوں کے ساتھ بول دے یا رسول اللہ مصطفیٰ کے دین پر خربان ہے تیغِ علی بل یقی اس واسطے جیشان ہے تیغِ علی اور چاہنے والوں کے لب پر ہے یہی جاری صدا اے امامی دل جگر اور جان ہے اے امامی دل جگر اور جان ہے اے امامی دل جگر اور جان ہے نارے تقدیر نارے رسالت شامشاہ بغتاد کانفرین فیضانِ سرکارِ سرکاہی حضرتِ عبداللہ امامی ایک شیر رہا تھا گیارہ دل قرآنہ شیر ہے گیارہ دل نو اپریل کو کٹنی میں میں نے کہا تھا محترم جنابِ روشن اور محترم جنابِ مقبول احمد شباز پری صاحب جنابِ جوہر ویشاربی صاحب جنابِ عظمت بھاگل پری صاحب ایک شیر سنیں منقبتِ سرکارِ سرکاہی خلوص و پیار اور الفت میرے دیغِ علی سے ہے دکاں مکان میں برکت میرے دیغِ علی سے ہے نلیچی آمنا انگور کے لے سے ہوئی حرگز مزاف برپور کی شہرت مظفر پور کی شہرت مظفر پور کی شہرت مرے دیدے علی سے ہے بڑی محبتوں کے ساتھ حضور سیدی وسندی آقائی مولائی حضور سید امام الدین حاشم سالخلہ کی پاکیزہ دعائیں مل رہی ہیں انہوں نے محبتوں سے نوازہ ہے مجھے یاد آ رہا ہے الحمدللہ کئی وصف نادھ میں حمدللہ ہم لوگ شائری کرتے ہیں برچہ شائر کی حضور سیدی صاحب خبلا ہے ان کی شائری آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا محبتوں کے ساتھ بول دیں یا رسول اللہ اور محبتوں کے ساتھ یا رسول اللہ میں آپ کا وقت بہت کم لینا چاہتا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ آسمان علم و حکمت کا شہ سوار علم شریعت کا بہر زخار بلشن طریقت کا فصل بہار کاروان سنیت یا صفح سالار حضور اللہ سعیت کیت 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 کی امام الدین حاشمی بنارسی صاحب صلی اللہ مدزل حلالی علی کے قدم کی برکتیں مبرینوں پہ آ چکی ہیں آئیے حضرت کا خداو نایاب سننے کے لیے تیار ہو جائیے محبتوں کے ساتھ بیدار ہو جائیے حضرت کا استقبال کر لیجئے محبتوں کے ساتھ جن کے دو ہاتھ ہو دونوں ہاتھ اٹھا کر حضرت کا استقبال کریں اور ان کے پاس ہاتھ نہیں ہیں ان سے میری کبھی کوئی شکایت رہتی بھی نہیں ہے میں دیکھ رہا چاہتا ہوں کہ ان کا دونوں ہاتھ سلامت ہے اور کس کا ہاتھ دونوں گڑور ہے محبتوں کے ساتھ استقبال کیجئے نعرے تکبیر اللہ تعالیٰ آپ سب سے سلامت رہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جنتی بنا دیں نعرے تکبیر نعرے رسالت شہنشاہ بغداد کون فرنٹ شہنشاہ بغداد کون فرنٹ سرزمین بھیرکرہ سامعین اہل سنت شورا اہل سنت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ سرکارِ سرکاہی نعرے تکبیر نعرے رسالت بس اس امید اس فکر کے ساتھ علی و فاطمہ زہرہ کے پھول آئے ہیں علی و فاطمہ زہرہ کے پھول آئے ہیں وفا خلوص کا دینے غصول آئے ہیں عدب کے ساتھ امامی ہے بیٹھنا سب سے خدا کے فضل سے آلِ رسول آئے ہیں ماشاءاللہ بیٹھے 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 آپ لو جائے نہیں جن کی نصیبی میں رکنا ہے جن کی نصیبی میں اولادِ غوثِ عزق کو دیکھنا ہے وہی ابھی تک رکے ہوئے ہیں غوثِ پاک فرماتے ہیں جب تک میں نہیں چاہتا ہوں میرا نام کوئی لے نہیں سکتا ہے جانتے ہیں نا جب تک تک غوثِ پاک نہیں چاہتے ہیں غوثِ پاک کا نام وہ انسان کفی لے نہیں سکتا ہے تو جب تک 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 سرکارِ مدینہ نہیں چاہیں اس وقت آپ بھوٹ ہی نہیں سکتے ہیں اللہ کے حبیب چاہ رہے ہیں غوثِ آزم چاہ رہے ہیں جن کے نام کا جلسہ وہ چاہ رہے ہیں تب ہی ابھی تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں سبانہ اگر نہیں چاہیں گے تو آپ گھر چلے جائیں گے اور شیطان اگر تھوڑا سب بہکا دیا تب ہی چلے جائیں گے آپ شیطان کو بھگائے ہوئے ہیں جو لوگ چلے گئے ہیں ان کو بھگا کے وہ لے گیا لیکن ابھی تک آپ نہیں گئے ہیں آپ شیطان کے چکر میں نہیں آئیں سبانہ اور محبود اکبود سبان اللہ بہت ماشاءاللہ خطیبِ برقبار شہرِ کلکتہ سے چل کر آنے والی پاکیزہ شخصیت حضرت علامہ مولانا اظہار عشر صاحب قبلہ کلکتوی کی آمد ہو گئی ایک شاندار خطاب حضور سیدی وزردی سیل امام الدین حاشمی صاحب قبلہ سے آپ نے سماعت کر لیا ہے اب ایک خطی اور باقی ہیں اور ساتھی ساتھ آج کی سبزم محبت پر شانشاہ بغداد کانفرنس کی سرپرستی جن کے ہاتھوں میں رکھی گئی ہے بیرے طریقت رہ بری راہ شریعت کنگوے چرخ ہدایت حضور صاحب سیدی وزردی آقائی مولائی حضور اللامہ علحاد الشاہ قانی محمد امام بخش صاحب قبلہ مدزل حول علی مدرانی بس تھوڑی دیر کے بعد حضرت کی آمد آمد ہونے والی ہے ان کے چہرے کے زیارت کریں گے اپنے نامہ عامال میں نیکیوں کا اضافہ کریں گے بول دے زبحان اللہ ساتھی ساتھ سرپرست جلاس ممبع خلاص پھر طریقہ سوسی ملت حضرت اللامہ خوشید اشرفی صاحب قبلہ ان کی بھی جلوہ والی ہے آپ حضرت محبودوں کے ساتھ ترشیف رکھیں ام اے فریش میڈیا کے ذریعے آپ خوبصورت ناتیہ شاہری سماعت کر سکتے ہیں اس امید اس خیال کے ساتھ کہ بڑا پرکائف منظر ہے مدینہ آنے والا ہے میں نے کل تو شیر کہے تھے کسی صاحب نے کہا کہ ماشاءاللہ مبارک مبارک ہو میں نے کہا 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 مدینہ شریف جا رہے ہیں میں نے کہا کی دعا کر دیجئے میں تو نہیں یاروں بلکہ انتیس تاریخ کو ایک پروڑا میں شرکت کرنی ہے جو مدینہ شریف جا رہے ہیں بول دے سبان اللہ ان کیلئے میں لی کراؤں اس لئے میں نے کہا کہ بڑا کرکائف منظر ہے مدینہ آنے والا ہے لبوں پر ناتے سرور ہے مدینہ آنے والا ہے لبوں پر ناتے سرور ہے مدینہ آنے والا ہے اور غلام سرور عالم یہ کہتا ہے امامی اب سلامِ عشق لب پر ہے مدینہ آنے والا ہے دوستو مبر نور پر شہن شاہ نقمات وصف شائع ہدا بل بلے باگے مدینہ حضرت جوہر وشالوی تشریف فرما ہے ان کی شائعی ہوگی آپ سنیں گے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا شب برات کا ذکر ہو گیا ہے تو سنیں گے والاہ رب کی خاص ہے نعمت شب برات ہم سب کو لے کر جائے گی جنت شب برات دنیا میں کامیاب رہے گا ضرور وہ مانی ہے جس نے تیری ہدایت شب برات مانی ہے جس نے تیری ہدایت شب برات آپ شب برات شب برات میں آپ نے نیک کام کی ہوں کی سبانت یہ کہ نہیں ہاتھ اٹھا کر بولی کون کون لوگ تھے جو شب برات مکمل جگ کر یہ عبادت کیے بولیں 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 اچھا آپ لوگ نہیں اچھا سب لوگ کیے ہیں لیکن کچھ لوگ چلے گئے ہیں کوئی دیکھت نہیں ہے بلی تیجیر کے شاہد تیجیر کے ساتھ شاہن شاہ نقمات سے آپ کی ملقات ہوگی سرکار دو جہاں کا جو وفادار بنے گا سرکار دو جہاں کا جو وفادار بنے گا دل میرا یہ کہتا ہے وہ مسرور رہے گا دل میرا یہ کہتا ہے وہ مسرور رہے گا اور جنت اسے ملے گی امامی بفضل رب جنت اسے ملے گی امامی بفضل رب ام اے فریش میڈیا سے جو ناز سنے گا ام اے فریش میڈیا سے جو ناد سنے گا آپ انشاءاللہ ان کے اس ذریعے آپ ناد شریف سنیں گے آپ کا دل بھاگ آپ کی روح میں بالدگی پیدا ہو جائے گی محبتوں کے ساتھ اس شاعر سے ملاقات کیجئے جو اس وقت پورے بھارت میں سفر کر رہا ہے سرکار سرکاہی کے فیضان کرم کو اپنے سرکاہ تاج بنا کر ہندوستان کے بڑے بڑے جلسوں میں اپنی شاعری کا پاکیزہ فن سامعین کے حوالے کرنے والا عظیم لہجہ ہے جلہ ویشالی کی پہچان برکر پورے بھارت میں سفر کر رہا ہے شاہنشاہ نغمان وصف شاہ حدا قلبلے باغ مدینہ حضرت جوہر ویشالوی تشید لارہے ہیں محبتوں کے ساتھ بول دیجئے سبحان اللہ اور محبتوں سے بول دیجئے سبحان اللہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیجئے سبحان اللہ استقبال کیجئے نارے تقریر نارے رسال اللہ شاہنشاہ بغداد کون فرین فائزان سرکار سرکاہی مسلکِ آلہ حضرت علماءِ اہلِ سنن نارے تقریر نارے رسال نبی کی ناد کا مصرہ لیے جوہر جوائے ہیں خیال و فکر کی تخصیص کیا یہ دل پہ چھائے ہیں زمینِ ہن پہ مشہور ہیں اس واسطے لوگو شہر تیغِ علی سرکار سے فائزان پائے ہیں ماشاء اللہ بڑی اچھی شہری محترم المقام محترم جنابِ جوہر ورشالی صاحب سے آپ نے سمات کیا ہے اچھا بتائیں آپ لوگ ہیں جن میں سے کوئی آؤ گھر جانے والا ہو ابھی جلدی سے کوئی ہے ناموں بتا دیجئے جن کو اب نہیں جانا ہے تو ایک کام کیجئے آپ آگے آ جائیے وہ نہ جانا ہے تو چلے جائیے کل ہی رات میں آپ جگہیں ہیں شبیرات منائے ہیں رات بھر جگہ ہیں میں آپ کو پریشان بھی نہیں کر سکتا اس لئے میں گزارش کر رہا ہوں عدب کے ساتھ اگر واقعی آپ نہیں جانے والے ہیں میرے ساتھ جانے والے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم تک رکھنے والے ہیں اس لئے کہ کل آپ نے شبیرات کا ہے تمام کیا تو آج اولادِ غوثِ عظم کی زیارت کر رہے ہیں جن کے سریانوں میں آقائی کائنات کا لہوے مبارک دور رہا ہے میرے آقا نے فرمایا میرے تمام صحابی آسمان کے تاروں کے طرح زبان اللہ تو ان کا بیٹا ان کا لخت جگر ان کا معاملہ کیا ہوگا بہت زبان اللہ تو بھئی آپ لوگ بھی کام کیجئے کین کے سر پہ پیلی ٹوپی ہے بھئی آپ سو تو نہیں رہے سو رہے اسلام علیکم ارے بھائی میں ادھر سے مول لاؤں آپ دکھین کی قرب کیا دیکھ رہے ہیں ادھر آئیے آئیے قریب آجائیے آپ لوگ سب لوگ آجائیے 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 غبر آئیے نہیں ہم کچھ زیادہ کچھ پریشان نہیں کرنے والے ہیں آپ اپنا غبر آئے چلے آئیے اس لیے کہ سب کچھ جو اپنے آقا پر قربان کر گیا آپ محبتوں کے ساتھ شہنشاہ بغداد کانفرنس کے بینر تلے محترمالی جناب شوق صاحب ممبئی سے دعائیں کر رہے ہیں کہ میرے دروازے پہ میرے بال بچونے سرکار غصفاق کے نام کا گیاروہ جلسہ کر رہا ہے وہی سے دعائیں کر رہے ہیں میرے سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ جب آپ لوگ پہنچ گئے ہیں مجھے میرے دل کو سکون مل گیا ہے محترم اتخار بھائی تمام تر عراقین تیغیہ جو بخوبی ابو حسن خوبی کے ساتھ ہر سال شہنشاہ بغداد کے نام سے جلسہ انہوں نے انقاد کیا ہے کرتے ہیں اللہ اللہ کرتے رہیں گے بولتے ہیں آمین کرتے رہیں گے اس لیے کہ سب کچھ کچھ جو اپنے آقا پر قربان کر گیا خلدے بری وہ جانے کا سامان کر گیا اور ایک پل میں ٹل گئی میری ساری مصیبتیں ایک پل میں ٹل گئی میری ساری مصیبتیں وردے درودے پاک یہ احسان کر گیا ایک پل میں ٹل گئی میری ساری مصیبتیں وردے درودے پاک یہ احسان کر گیا محترم جناب اکمل بھائی کے دعایں لیتا ہوں میں یہ کہتا ہوں میرے لئے تھا ناد کا کہنا بہت پٹھن جب تک آآہ نہیں چاہتے ہیں جب تک رسول نہیں چاہتے ہیں جب تک مدینہ تازدار نہیں چاہتے ہیں کوئی بھی نبی کی شان میں ناد کا شیر تدور کی بات ہے ناعت کا ایک نصرہ نہیں لکھ سکتا ہے آقا جب چاہتے ہیں تو بھی کوئی ناعت ان کی شاہر میں ناعت کا شیر لکھتا ہے سب کچھ جو اپنے آقا پر قربان کر گیا خلدے بری وہ جانے کا سامان کر گیا ایک پل میں ٹل گئی میری ساری مسئیبتیں وردے درودے پاک یہ احسان کر گیا اور میرے لئے تھا ناعت کا کہنا بہت کٹھن میرے لئے تھا ناعت کا کہنا بہت کٹھن آسان مگر حضور کا فیضان کر گیا باطل کیا کہ سر نہ امامی جھوکے کبھی کربلا سے پیغام ملاک باطل کیا کہ سر نہ امامی جھوکے کبھی ابن علی کا سجدہ یہ اعلان کر گیا ناعت کے حوالے سے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا تو میں نے کہا آپ کو دیکھ کر جن نات کا جن کو شائطین کہو نات کا جن کو شائطین کہو ان کی ہر فکر کو حسین کہو اور ہر جگہ مصطفیٰ کا جلوہ ہے ہند جاپان چاہے چین کہو ہند جاپان چاہے چین کہو دوستو بڑی محبتوں کے ساتھ آپ تشریف فرما ہے اللہ آپ کی جذبے کو سلامت رکھے بڑی بڑی کانفرنسوں میں یہ دیکھا جاتا ہے دورات کے دو بچ جاتے ہیں مشکل سے پانس سے دس لوگ بچتے ہیں آپ ابھی بھی قریب قریب اسی نبے کے قریب تعداد میں ہیں حیث کیا محملی صاحب ہم لوگ اسٹیج والے ہماری کیا مہد کمزور رہتی ہیں اس لئے دوستو چینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس انداز میں بیٹھیں جتنے لوگ ہیں بہت شاندار لوگ ہیں شاہد شاہد بغداد کانفرنس میں آپ آئے ہیں سرکار سرکاہی سے محبت کریں سبحانہ سے سرکار گوہ سے پاک سے محبت کر رہے ہیں گوہ سے آزم کا وہ عالی آج بھی دربار ہے جس جگہ سے فائز باتا بے قصوں کمخار ہے جائے گا نعرے سخر میں وہ یقینا دوستو جو بھی اس دنیا میں شاہدین کا گتار ہے جائے گا نعرے سخر میں وہ یقینا دوستو جو بھی اس دنیا میں شاہدین کا گدار ہے اب آئیے پلی تیزی کے ساتھ اس خطیف سے مولاقات کریں جو شہرِ کلکتہ سے چل کر آپ کی بزم محبت میں خطابت کے تمام تر فکروں کو جمع کر کے آپ کے بیچ تشریف جانے والی شخصیت سے آپ کی مولاقات ہو جائے شان شاہد خطابت ناشرِ مسلکِ عالی حضرت حضرتِ اللام حضرتِ اللامہ مولانا اظہار اشرف صاحب صلی اللہ کلکتہ کی آمد ہو رہی ہے محبتوں کے ساتھ اس انداز میں حضرت کے استعمال خیر مقتم کرے یوں محسوس ہو جائے کہ جلسہ ابھی ابھی شروع ہوا ہے ہاتھ اٹھا کر بھولئے کتنے لوگ تیان رہی ہیں چلیئے ایک سرن نہ ہو جائے محبتوں کے ساتھ پورا مجمع اپنے ہاتھوں بلند کیجئے اتنے بلند آواز سے آپ نعرہ لگائیے تاکہ اگر آپ کے قریب میں کوئی سو رہا ہو ان کے کان میں نعرہ لگا لیجئے وہ بھی جگ جائیں گے کہ آپ لوگ سنو سے کمزوری دکھا رہے ہیں جب سے جلسہ ہوا ہے تب سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ کم بول رہے ہیں بایا بازو سننے میں آیا کہ بڑا کمزور رہتا لیکن آج چھانشاہ بغداد کانفرنس میں دیکھنے کو مل گیا ہے کہ واقعی کمزور ہوتا ہے اگر واقعی کمزور نہیں ہوتا ہے تو اس کو پلٹ دیجئے اتحاس بدل دیجئے آپ بھی بول دیجئے نعرہ تکرین یہ بھی نہیں تیار ہوئے ہم آئے کے لیکن آپ کے پاس آ جائیں بولیے تو آ جاتے ہیں پھر بولیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت شہنشاہ بغداد کانفرنس شہنشاہ بغداد کانفرنس فائزان سرکار سرکاہی فائزان سرکار سرکاہی مسلکِ عالی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ازل سے الفتہ شاہ مدینہ چاہتا ہوں میں جو پہنچاتے ہیں مدینہ وہ سفینہ چاہتا ہوں میں اور جہاں آرام فرما ہے میرے آقا میرے حدیر اسی سہرہ وزی وادی میں جینا چاہتا ہوں میں اسی سہرہ وزی وادی میں جینا چاہتا ہوں میں اب محبتوں کے ساتھ مکمل بیان حضرت علامہ ازہاد عشرشنش تلکرپی صاحب سے سمات کیجئے تیار ہو جائیے امامی مرشیدی تیغ علی کے فیض سے بول دے سبحان اللہ اے امامی مرشیدی تیغ علی کے فیض سے تاجدار اہل سنت حضرت خرشید ہے تاجدار اہل سنت تاجدار اہل سنت حضرت خرشید دعاؤں سے نواز رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بے پناہ برکتی عطا فرمائے ساتھی ساتھ کمبر نور پہ حضرت علامہ مولانا عبداللی فریدی صاحب خمیلہ شہزاد اے امام ملت جلوہ پروز ہیں ان کو آپ دیکھ رہے ہیں ان کی چہرے کی زیارت کر رہے ہیں دوستو صدر جلاس ممبع اخلاص کا حفظ ہو رہا ہے کہ محتمام جناب عظمت بھاگل پھولی سے چند شیر پڑھوائے جائیں میں بڑی تیزی کے ساتھ ان سے آپ کو روپ روپ کرواتا ہوں بس یہ کہتا ہوا کہ عظمت نبی کی ناٹ کا مسرہ سنائیے عظمت نبی کی ناد کا مصرہ سنائیے اور محبتوں سے بول دیجئے عظمت نبی کی ناد کا مصرہ سنائیے جو سو رہے ہیں ان کو آ کر جگائیے